السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ میں کھانا پینا سامنے رکھنے کا مسئلہ اس بارے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ تو وہ ہیں کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر سرہ فاتحہ وغیرہ آیت قرآنیہ پڑھ دی جائیں تو انہیں اس کھانے سے چڑھ ہو جاتی ہے اور اس کھانے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے حرام خیال کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے تو خدا تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا قصیر احادیث اور اقوال ائمہ اور معمولات بزرگان دین سے مو موڑ کر اپنی چلاتے اور خامخہ مسلمانوں کو مشرق اور بدعادی بتاتے ہیں دوسرے ہمارے کچھ وہ مسلمان بھائی ہیں جو اپنی جہالت اور وہم پرستی کی بنیاد پر یا سمجھتے ہیں کہ جب تک کھانا سامنے نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت و عصال سواب منع ہے کچھ جگہ دیکھا گیا ہے کہ ملا شریف پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ مٹھائی آ جائے تب تلاوت شروع کریں یہاں تک کی مٹھائی آنے میں اگر دیر ہو تو گلاس میں پانی لاکر رکھا جاتا ہے کہ ان کے لئے ان کے جاہلانہ خیال میں فاتحہ پڑھنا جائز ہو جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں اور مسلح پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اگر کھانا آئے تو قرآن پڑھیں یہاں سب وہم پرستیاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ فاتحہ میں کھانا سامنے ہونا ضروری نہیں اگر آیتیں اور صورتیں پڑھ کر کھانا یا شرنی بغیر سامنے لائے یوں ہی تقسیم کر دی جائے تب بھی ایسال سواب ہو جائے گا اور فاتحہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی سیدی آلہ حضرت مولانا احمد رزا خان برعلوی فرماتے ہیں فاتحہ و ایسال سواب کے لئے کھانے کا سامنے ہونا ضروری نہیں فتاوہ رزویہ جلد چار صفحہ دو سو پچیز اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا یا عقیدہ ہو کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے سواب نہ پہنچے گا تو یا گمان اس کا محض غلط ہے فتاوہ رزویہ جلد چار صفحہ ایک سو پنچانوے خلاصہ یا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرض نہیں بلکہ حدیثوں سے اس کی اصل ثابت ہے اور فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنے کو ضروری خیال کرنا کہ اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگی یا بھی اسلام میں زیادتی وہم پرستی اور خیال خام ہے جس کو مٹانا مسلمانوں پر ضروری ہے حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان صاحب مارہ روی فرماتے ہیں تم نے نیاز درود و فاتحہ میں دنیا تاریخ مقررہ کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہی دینوں میں سواب ملے گا آگے پیچھے نہیں تو یہ سمجھنا حکم شرعی کے خلاف ہے یوں ہی فاتحہ و عصال سواب کے لئے کھانے کا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں یا حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردوں کو نہ کھانے دینا عورتوں کی جہالتیں ہیں بے ثبوت اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں مردوں کو چاہیے کہ ان خیالات کو مٹائے اور عورتوں کو صحیح راستے اور حکم شرعی پر چلائے میرے عزیز دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا اپنے دوستوں میں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تم ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ